تو انہوں نے کہا مجھے کہ یہ بتاؤ کہ لٹا لٹا کیا سی گا اب میں سرم میں آپ نے آپ کو بڑا باہر سامنے کرتا تو میں نے کہی جانتا ہے یہ لٹا لٹا کیا سی گا بلی بہر پوچھے کی آخر میں نے کہا دیا چاچا جان سے رے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ علمائے کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعے اشرفیہ کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں مسئلہ نطابع میں سارے کے جب آپ کہتے ہیں زربہ موسیٰ عیسیٰ تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا تو جب تک اب یہ معلوم نہ ہو کہ یہ فائد ہے فلام مفعول ہے تو معنی نہیں سمجھ میں آئے گا اب عربی کی اندر ایک اس کی مثال دی جاتی ہے اب کم مسرہ یہ مفعول ہے اور پہنے آ رہا ہے یحیٰ فائد ہے اور بعد میں آ رہا ہے معنی یہ ہے کہ یحیٰ نے امرود کھائے اور اگر آپ کو فائد مفعول کا خیال اور مفعول نہ ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ امرود نے یحیٰ کو کھایا ہے تو میری بہنوں اور میری بیٹیوں صرف ناؤں کے ہیں یہ واقعاً ام العلوم ہے یہ دونوں ماں باپ کی جگہ درجہ رکھتے ہیں لہذا میں آپ تمام بیٹیوں سے ترخواہ کروں گا جتنی اہمیت دیں گے صرف ناؤں کو اتنا ہی قرآن کے سمجھنے میں حدیث کے سمجھنے میں عدوی کے سمجھنے میں آپ کو بہت مطلب ملے گی میں آپ سب کو جب کی گہرائیوں سے مبارک باپ بھی پیش کرتا ہوں اور نبی کریم سربلے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناتا ہوں اور قرآن کریم کی اندر چار مقامات پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ وَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْرُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْعِقْمَ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے چار مقامات پر اللہ نے بیان فرمایا ہے پیدا مقصد تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلابت میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہوں گا صرف و نو پڑھنے کے ساتھ قرآن کریم کی تلابت بھی مقدر کی صحیح ادائی بھی اس انداز میں کریں کہ واقعہ ان پتہ لگے کہ قرآن کریم کے مخارج کا آپ نے ہاتھ رکھ رہے ہیں ورنہ یاد رکھیں اگر آپ نے قرآن کریم کی تلابت کے اندر اگر آپ نے مخارج کا دہار نہ رکھا تو پھر آپ یہ دیکھنے کے ایک لفظ علیم اللہ کا نام ہے علم اللہ کی صفت ہے اور ایک علیم جو جہنم کا دردناک عذاب ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ لِمَا قَانُوا يَقْذِبُونَ تو پتہ دے دیا اس بات کا کہ اگر آدمی مخارج کی ادائیگی میں ذرا سا فرق کرتا ہے تو زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے جس طرح صرف و نو کے بارے میں میں ذکر کرتا ہوں اگر فائل اور مفعول کا پتہ نہ چلے تو مانا ہی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا اور دوسرے قرآن کریم میں چار جگہ پر اللہ کا فرمانہ قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مقاصر بیان کرتے ہوئے یہ ذکر کر رہا ہے اور یہ چار مقامات پر ذکر کیا گیا کہ قرآن کریم کی تعلیم بھی آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصر میں جانتا ہے اب اس تعلیم کے اندر سرب بھی آئے گی نحم بھی آئے گی جبکل یہ معلوم نہیں ہوگا تو آپ کبھی قرآن کریم کا ترجمہ صحیح نہیں کر سکیں گے ویہذا میری درخواست ہے میری بیٹیوں کہ سرف و نو کو جتنی آپ اہمیت دے سکتے ہیں مجھے یاد ہے میرے اببا جی رحمت اللہ علیہ بانی جامعہ شقیہ نے مجھے سرف پڑھائی اور جتنا زور سرف پر دیا ہے جتنی گردانوں پر زور دیا ہے میرا بہت ہی بہت ہی گردان کے ساتھ کا علق رہا ہے ایک مثال میرے ذہن میں آئی ہے تو تھوڑی سی مشہر نے کہ مہارا بطور لطیقہ کا چناتا ہوں میں سرف کا تقرار کرا رہا تھا تو میرے چاچا جان مرہوم آئے تو انہوں نے کہا مجھے کہ یہ بتاؤ کہ لٹا لٹا کیا سی گا اب میں سرف میں آپ نے آپ کو بڑا محر سامنے کرتا تو میں نے کہی جان دا یہ لٹا لٹا کیا سی گا ولی میں نے پوچھے کی آخر میں نے کہا دیا چاچا جان سے کہ جی مجھے اس کا نہیں سامنے آ رہا تو مجھے فرمانے لگے وَلَدَ يَلِدَو کو بابِ اِفْسِعَال سر لے دو میں نے کہا اِوْتَلَدَ يَوْتَلَدُ کہتے ہیں بابِ اِفْسِعَال کا قانون چلاو اب کہ واؤ جو ہے فاکرمے میں آ رہی ہے تو واؤ تا ہوگی تا کا تا میں ادبا ہم ہوگا تو اِفْتَلَدَ بنے گا انہوں نے کہا پڑھو میں نے اِفْتَلَدَ 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 اِفْتَلَدُ جب میں یہاں پہنچا اِفْتَلَدْتَ کہنے کے شروع میں لام تاقید کر آئے تو لام تاقید کا آیا گیا بابِ اِفْسِعَال کا حمزہ گر گیا تو لگتا لگتا بنا تو میں بتاؤ یہ صرف اور ناؤ کہ ایسی ایسی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے کوشی کرنی ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ صرف اور ناؤ کے کس قدر آپ کو فائدہ نظر آتے ہیں اب آپ کے سامنے دراسات دینیہ کا کورس بھی ہوا ہے میری بہت سوئی بچیا اس میں شامل ہوں گی الحمدللہ جامعہ شفیہ کو اس دو سالہ دراسات دینیہ آن لائن کے کورس کے اندر جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں وہ آپ کے علم میں آ جائیں گی اور وفاق کے نتائج بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے دو ہفتے کے اندر اندر نتائج بھی آ رہے ہیں اب ملک اور بیرون ملک کی طالبات کے خواہش پر یہ چھ سالہ درس نظامی بھی شروع کیا جا رہا ہے براہ طالبات یہ ہے اب آپ کے لئے ایک مسئلہ اس وقت سینکڑوں بچیاں دنیا بھر کے اندر میرا سبق سن رہی ہے میری باتیں سن رہی ہیں اب میں ان کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ چھ سالہ درس نظامی کا خورس جو جامعات میں پڑھایا جا رہا ہے لاکھوں بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں اب یہ آن لائن پڑھانے کا بھی ڈاکٹر قارید تارک صاحب اور ان کی ساری ٹیم انشاءاللہ شروع کر آ رہی ہے ان کو بھی مبارک بات پیش کر رہا ہوں اور آپ کو بھی مبارک بات پیش کر رہا ہوں اب میں پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں یہ جو اجرائے سرپناف شروع ہو رہا ہے میری پھر برخواسہ کہ آپ نے اس کو بڑی اہمیت دینی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا حدیث کا عربی کا مقوم سمجھنے کے اندر سرپناہ کا کتنا اہام کردار ہے بنیادی کردار اب آخر کے اندر میں ایک دعا جو نبی کریم سرورد آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الویدامی اللہ کے آخری نبی کا آخری خطبہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے طلباء اور طالبات کو دعائیں دیئیں وہ دعا میں آپ کو دیتا ہوں سن لیجئے حدیث کے قرمات ہیں جو میدانِ عرفات میں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے طلباء اور طالبات کو دعائیں دی وہ دعا سن لیجئے عالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نردر اللہ ابھی آپ نے صرف ناؤ تو نہیں پڑی نردرہ یو نردرہ تنظیرن یہ بابِ تفیل کی ماضی ہے نردرہ جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ درو تازہ رکھے خوش و غرم رکھے اس بچے اور بچی کو سامیہ مقال تھی کہ جس نے میری باتوں کو سنا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مارے یعنی میری حدیثوں کو سنا اور پھر اچھی طرح ذہن نشکین کیا ہے اور پھر ذہن نشکین کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر اس نے جیسے سنا تھا جیسے پڑھا تھا جیسے قرآن و حدیث میں پڑھا تھا آگے پہنچا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری باتیں سنی حفظ کیا ذہن نشیر کیا اور پھر آگے پہنچا دیا جیسے سنا تھا اور آگے فرمایا میری بیٹیوں یہ توجہ طرف جبلہ سن لیجئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مارے ہیں یہ غور سے سن لو جو موجود ہیں وہ سننے کے بعد ان لوگوں کو میری باتیں پہنچائیں جو آج موجود رہی ہیں اب قیامت تک یہ سرسلہ جاری ہے کہ قرآن و حدیث جو ہے پڑھنے کے بعد امت کو پہنچایا جا رہا ہے میری بہنوں اور میری بیٹیوں یہ دعا بھی نبی کریم سربر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن حدیث کو سمجھا کہ میں آج مبارک مار دیتا ہوں یہ جو دو سال کا یہ جو صرف و ناہو کا اجرا شروع ہو رہا ہے اور دو سال کا دراسات دینیا بھی آن لین پڑھا گیا ہے اور اب چھ سالہ درس نظامی کا کورس بھی شروع ہو رہا ہے میں ان تمام طالبات کو دعائیں بھی دیتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں مجھے بہت راحت اور خوشی ہو رہی ہے کہ آج الحمدللہ ملک اور بیرون ملک میں سیکھ رہاں بچیاں اس طرح جو ہے وہ میری بات سن رہی ہے اور ان کی خواہش پر یہ کورس جو ہے شعبائی سر فرناہو کا اجرہ ہو رہا ہے اس سر فرناہو کے اہمیت پر میں نے بیان کر دی ہے اللہ تعالیٰ میری ایک ایک بیٹی کے حاضری کو خبور فرمائے سر فرناہو کا اجرہ ہے سر فرناہو کا اجرہ ہے سر فرناہو کا اجرہ ہے